اور اب ایک خبر دیں شادی کی پنجاب حکومت کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں کھڈیاں کے معروف کاروباری شخصیت میاں محمد زفر کے بیٹے کی شادی کی تقریب انتہائی سادگی سے کی گئی جس میں دلہا کے والدین دلہن کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو شرکت کی اجازت نہ دی اور میاں زفر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کرنی تھی جس کے لیے میں نے پنجاب کے سب سے بڑے کیرنگ کو بک کیا تھا پندرہ سوک مہمانوں کا ولیمہ میں ارینجمنٹ تھا لیکن ملکی صورتحال کی وجہ سے سب پروگرام کینسل کر دیئے بس نکاح کر کے لائیں ہیں اللہ تعالی حالات بہتر کرے تو پھر دھوم دھام سے پروگرام کریں گے خودیاں کے معروف کاروباری شخصیت میاں محمد زفر کے بیٹے کی شادی کی تقریب انتہائی سادگی سے کی گئی جس میں دلہا کے والدین دلہن کے گھر والوں کے علاوہ کسی کو شرکت کی اجازت نہ دی اور میاں زفر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کرنی تھی جس کے لیے میں نے پنجاب کے سب سے بڑے کیرنگ کو بک کیا تھا پندرہ سوک مہمانوں کا ولیمہ میں ارینجمنٹ تھا لیکن ملکی صورتحال کی وجہ سے سب پروگرام کینسل کر دیئے بس نکاح کر کے لائیں ہیں اور اب آپ کو خبر دیں کہ مولانا ناصر مدنی سے ظہار یک جہتی کے لیے پاکستان میو اتحاد کے وفد نے مولانا ناصر مدنی سے ان کے گھر پر ملاقات کی اس وفد کی قیادت شکر اللہ میو کر رہے ہیں دیگر معززین میں عبدالوحید میو پرویز اقبال میو مشتاق احمد میو محمد شریف میو ڈاکٹر آزم میو رفیق پہٹ کاری مظہر سومان اور اجاز شاہد میو شامل تھے جنہوں نے مولانا ناصر مدنی کی خیریت دریافت کی اور ان کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی